بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو سواگت ہے بریک پر جانے سے پہلے ڈاکٹر کیوی سنگھ نے کہا تھا کہ کیا آیات نہیں کیے گئے لوگ سبھاں میں امیدوار کیا آیات اب ویدان سبھاں میں نہیں ہو رہے اور خود کانگریس کے بریندر سنگھ کی جانے کی اکلے کہ آپ تو کنفرم مانا جا رہا کہ وہ جا رہے ہیں تو چوان صاحب اس کا جواب میں چاہوں گا کیوی سنگھ صاحب کو آپ ڈاکٹر کیوی سنگھ میں نے جب آیات نریہات کی بات کی تھی تو میں نے آیات نریہات کی بات ہمارے پرتیپکشیوں کے اس نرنتر دھوھرائے جانے والے آروپ کے سندر میں کہی تھی جب وہ کہتے ہیں کہ ووٹ نریندر موڈی کو پڑا بھاجپا کو نہیں پڑا راج نیتک دلوں میں جس میں کانگریس بھی شامل ہے جس میں لوگ دل بھی شامل ہے آپ شپت پوروک یہ کہہ دیجئے کہ آپ کے یہاں نیتاؤں کا آنا جانا کبھی ہوا ہی نہیں کانگریس میں تو کبینٹ کی کبینٹ لے کر کے چلے گئی تھی ان کی ہیں کیا انہوں نے کسی دل کے نیتا کو سوکار نہیں کیا کیا ٹکٹ نہیں دی سنگھ صاحب نہیں نہیں میں یہ نہیں کہنا آیا بات آیا بات کی تھی میں نے یہ نہیں کہا کہ عزان پردان نہیں ہوا دل بدل نہیں اور دل بدل ہوتا ہے میں یہ نہیں کہا کبھی نہیں ہوا کس بات کی نہیں ہے انہوں نے یہ کہا جو آیا تو ہی کی ہم نے تو میں نے تو اس کا جواب کیا تھا نریندر موڈی کی بات کیا تھا نریندر موڈی کی گھر سن لے نہیں نہیں ایک سوا ایک جواب ہے جو اس بات کا میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں پھر بھی کہوں گا کہ یہ تو کتلا سنا سا میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ووڈ صرف اور صرف موڈی کے نام تھا اور موڈی کو اس طرح سے پروڈیکٹ کیا گیا لوگوں کے بھی کہ جیسے کوئی جادوگر سنگھ صاحب سے سیاد ہمارا سمپک ٹوٹ گیا ہے ہمارا ساتھ کادیان صاحب بھی موجود ہے کادیان صاحب ہمارا پاس وقت کی کمی میں آپ کو پورے دو منٹ دیتا ہوں جس میں آپ مجھے یہ بتا سکے کہ یوانوں کی مہلاؤں کی بھاگیداری کے ساتھ چل کر اس رن نیتی پر چل کر گوشنا پتر کی بھی آپ بات کر رہے ہیں کیسے جنتہ کو لبھائیں گے کس طرح جائیں گے اور کانگریس کہہ رہی ہے اس نے ہی وانوں کیلئے کام کیا بیجے پی کہتی ہے ہم کر کے دکھائیں گے آپ کیسے جنتہ کے بیچ جا کر سمجھائیں گے دو منٹ ساتھ ہم تو جنتہ کے بیچ میں پیچھے بھی گئے ہیں جب انجین نیسرو اکدل کا دو ہزار سے دو ہزار پارک راجتہ اس میں سام کیا ہے اور کام کرتا کے بھی دکھائیں گے اور لوگوں کا پورا وشواس ہے دو منٹ ساتھ اکی انجین نیسرو اکدل ہی لوگوں کا بھلا کر سکتی ہیں اس لیے ایک ہریانے کی جنتہ نے یہ اپنا مند بنا چکتے ہیں اکیاب کے باہر ہریانے میں انجین نیسرو اکدل کی سرطار ہوگی جس کے مکھر نکلک توجہوں پر کا تطالہ ہوں گے اس میں کوئی دورائی نہیں ہے کاملیس تو ایک دورتا ہوا جہاں رہے اور بیجے پی ہاتھ پہر مار لیے ہریانے کے اندر ہریانے کے اندر کوئی بیجے پی کا زنادار نہیں ہے کبھی آپ کی ساتھ ہی رہی ہے کبھی آپ کی ساتھ ہی رہی ہے آج آپ بلکل نکار رہے ہیں لوگ سبا میں سات سیٹے جیتی ہیں ہریانے میں آج آپ بلکل نکار رہے ہیں مطلب آپ کہتے ہیں ویدان سبا میں کوئی استیت نہیں ہے شلو بیجے پی کی ہریانے کی زنطہ سرکار نہیں چاہتی ہریانے میں بیجے پی کی سرکار بنے چلی چلی میں چوہان صاحب آپ سے آنوں گا دو منٹ آپ کو بھی دوں گا سنگھ صاحب کیا آپ میری آواز سن پا رہے ہیں شاید ان سے ابھی تک ہمارا سمپنک نہیں ہوا ہے جی اب میں چاہوں گا کہ میں آپ کو دوں دو منٹ کیونکہ سنگھ صاحب کو اس لئے بیچ میں لینا ضروری ہے کیونکہ کانگریس پر بھی نشان ہے کادیان صاحب کہہ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کادیان صاحب کو ہریانے کی راجنیتی کی جمینی حقیقت دکھائی نہیں دے رہی اگر یہ دیکھنا نہیں چاہتے لوگصبح کے چناؤوں سے پہلے بھی ان کی بولی اور بھاشا یہی تھی ہریانے کی جنتا نے ان کو تماشا لگایا ان کو بھی لگایا راجنیتی کی تماشا اور کانگریس کو بھی لگایا اس کے بعد بھی انہوں نے اپنی بولی اور محاورہ بدلہ نہیں ہے دوسرا کادیان صاحب نے ایک بات اور کہی کہ انہوں نے دوہزار پانچ میں بڑا بھاری کام کیا اور اس کے کارن ان کو جنتا لانا چاہتی ہے میں کام یاد کرانا چاہتا ہوں دوہزار پانچ سے پہلے کا جو ان کا شہسنکال تھا انہوں نے جم کر کے جھوٹے وعدے کیے انہوں نے انہوں نے انہوں نے اس سمیہ میں کس طرح سے نوکریوں میں انہوں نے بندر بانٹ کی کس طرح سے ساری سطح ایک پریوار کے ہاتھ میں سمیٹ دی اس کا پرینام بھگت رہے ہیں آپ کے سامنے ہے کہ کون کہاں پر ہے کاراگار میں ان کے مکھیا بیٹھے ہیں اور آج پارٹی یہ تیہ کرنے کی سطح میں نہیں ہے کہ ہریانہ کا مکھی منتری کون ہوگا کادیان صاحب جواب دیجئے دوسری بات نہیں مجھے مجھے پورا کرنے دیجئے یہی وہ پارٹی ہے انڈین نیشنل لوگ دل جو اپنے آپ کو جو کسانوں کی مسیحہ کہتی تھی گاؤں کی مسیحہ کہتی تھی اسی پارٹی کے شاسنکال میں کنڈیلا کانڈ ہوتا ہے اور نو کسانوں کو گولیوں سے بھوم دیا جاتا ہے اور اسی پارٹی کے مکھیا نے یہ کہا کہ وہ کسان نہیں تھے وہ تو اساما جی کا جاتا تھے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کیا ہریانہ کا یوہ کیا ہریانہ کی جنتہ ایک ایسے دل کے ہاتھ میں سطح سوپنا چاہے گا اس سمیں جب دیش پریورتن کے گگار پر کھڑا ہے جو ساری سطح کو ایک کنبے کے پاس سمیٹنا چاہتا ہے کاردیان صاحب جو گولیاں جنیا چلپانا جانتا ہو ایک بار صرف اگر ہم جواب نہیں لیں گے تو پتہ نہیں چلپائے گا کاردیان صاحب پورا آپ نے سنا جو کچھ کہا چوان صاحب نے ہریانے کے اندر اگر کوئی پارٹی کسان ہٹیشی ہے تو انجین نے سلوک دل ہے اور آپ سے نہیں تو جو دیولال کی بناوی پارٹی تو انجین نے کسان ہٹیشی نہیں تا یہ ہریانے میں پورے دیش پر مانے جاتے ہیں اور جہاں آپ یہ دو ازار کی بات کرے اس میں ان کو چاہر یہ نہیں پتا کیا کہ یہ بھی اس میں اسے جار تھے اور پارٹی کا سمتن کر رہے تھے ان کو ان کو جب 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 آپ جب آپ کنڈیلا میں کسانوں پر گولیاں چلا رہے تھے اس سمیں ہم آپ کے ساتھ نہیں تھے آپ بھول رہے ہیں شاید راجنیتی کے دیہاس آپ کو دھیان نہیں ہے آپ بھول رہے ہیں تو بھولے رہیے آپ حریانہ کی آج کی راجنیتی حقیقت کو بھی سمجھنے سے انکار کرتے رہیے ہمارا یہ کہنا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی حریانہ میں اب کی باہر ایک مجبوط سرکار دے گی نئی امیدوں کی سرکار دے گی نئے انداز اور نئی یہ پرانی بات ہو گئی میں پھر سے کہہ رہا ہوں آج ہواں کو اور مہلاؤں کو آگے لے کر چلنے کی آپ بات کر رہے ہیں باسک سیٹوں پر اپنے اپنے امیدوار گوشت کر دی ہیں آپ کی رنیتی کیا رہے گی جنتہ کے بی جا کر کس چیز کو لے کر ووٹ مانگے گے صرف یہی کہیں گے کہ ہم چودری دیویلال کے نیتیوں پر چلیں گے یا اس سے آگے بھی کچھ کیونکہ ہواں کو لبانے کی آج آپ بات کرتے ہیں جو دیویلال کی نیتیوں پتہ دیں گے آج ہواں کو روزگار دیں گے مہلاؤں کو شرکشت رکھیں گے آج جو تاہرے شرکار ہیں میں تو مہلاؤں شرکشت ہیں میں یوہا شرکشت ہیں میں یوہاں کو روزگار ہیں یوہاں روڑوں پر بھومتے رہتے ہیں اس سے ہمارا تو ایک ایم ہے اور کہ ہم بھریاں ہمیں نوکلیا پروائیڈ کریں گے نوکلیا دیں گے جو چلیے مہلاؤں کو روزگار دینے کی بات کریں گے چوان صاحب آخری ایک منٹ ہمارے پاس وقت کی کمی ہے ان کے سوال کے جواب کے ساتھ میں یہ بھی چاہوں گا کہ انہیلو ستہ میں رہ چکے ہریانہ میں کام کر کے دکھا ہے دس سال سے کانگریس کہتی ہے وکاس کر کے دکھا ہے آپ کے پاس ایسا کوئی ابھی تک آنوباو نہیں ہے تو پھر کیسے جنتہ کوئی شوات دلائیں گے ایک منٹ میں سر ہریانہ میں ہم نے لوگ صبح کا چناو جب لڑا اس سمیں بھی ہم نے کہا تھا کہ نسندے ہم اپنے دم پر ہریانہ میں کبھی اکیلے ستہ میں نہیں رہے پرنتو ہمارے پاس بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس ایسی مکھے منٹریوں کے کتار ہے جنہوں نے راجیوں میں کمل کے نشان کو ہاتھ میں لے کر کے کمال کیا ہے وہ کمال ہم ہریانہ میں کرنا چاہتے ہیں وہ کمال ہم شری نریندر موڈی کی اگوائی میں ہریانہ کی جنتہ کو کر کے دکھانا چاہتے ہیں یہ نوکریوں دینا چاہتے ہیں دیکھئے میں کہہ رہا ہوں ہریانہ کے نوجوان کو میریٹ پر نوکری چاہیے ہریانہ کے نوجوان کو کشیترواد اور جاتیواد سے اوپر اٹھ کر کے نوکری چاہیے یہ دونوں کے دونوں دل چونپ پہ کھڑا میں کہہ رہا ہوں چونسا میری بات کا جواب پچاس پرتیشت دیں گے پچاس پرتیشت دیں گے ہم تو پچاس سے ادھک بھی اگر ہم کو یہ لگتا ہے کہ پینتالیس سے ادھک بھی نوجوان ہمارے جیتنے کی ستھی میں الگ الگ ستھانوں پر ہوں گے ہریانہ میں کمل کھلانا ہے یہ ہمارا مقصد ہے اور ہریانہ کے نوجوان کو دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں ہڈا جی کا ہریانہ دوسرے کہہ رہے ہیں چوٹالا جی کا ہریانہ ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ یوہ کا ہریانہ ہے یہ آشا اور امید کا ہریانہ ہے ہم ہریانہ کے نوجوان کو میریٹ پر نوکری کشیطرباد سے مکت نوکری اور جاتیواد کے جنگل سے نکال کر کے اس کے عدیکار دلوانا چاہتے ہیں وہ بھارتی جنس کا پارٹی ہی بھی کیجی کر سکتی ہے چلیے اس کا فیصلہ جنتا کرے گی بہت در شکریہ کادیان صاحب ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اور ڈاکٹر کےوی سنگھ صاحب آپ کا بہت در شکریہ چلان صاحب آپ کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑے رہے رہا یوانوں کے اندر بہت سمجھے اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ یوانوں کو صرف باتوں سے نیتیوں سے اور صرف بہکاوے سے بہکا سکتے ہیں تو یہ بلکل گلت سوچ ہے آج کا یوان جاگروک ہے وہ جانتا ہے بدلاؤ ویہت ضروری ہے اور وہ بدلے گا بدلے گا اپنے ادھکاروں کے لیے اپنے حقوں کے لیے اور جسے وہ اپنا ووٹ دے گا اگر اس ووٹ کو دینے کے بعد وہ کام نہیں کر پاتا ہے تو وہ اس کے لیے ساک پر بھی اتر سکتا ہے آج کا یوان جانتا ہے تو ان پارٹیوں کو اس بار صافدان رہنا ہوگا یوانوں کو لبا تو رہے ہیں ان کے وعدوں پر خرابی اترنا ہوگا فیصلہ یوان کریں گے فیصلہ جانتا کریں گے وہ کسے چنتی ہے ہم تو اسی امید کے ساتھ ہیں جسے سنیں گے صحیح کو چنیں گے اسی امید کے ساتھ ایک چھوٹا سا بریک بریک کے بعد بھی ہمچن نیوز پر خبروں کا سفر بدستور جاری نہیں